جناب سپیکر قوموں کی زندگیوں میں کچھ دن اور کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو قومیں ان کو ویلیو کرتی ہیں اور وہ قومیں قومیں تب بنتی ہیں جب وہ ایسے ڈیسیزنز لیں جن سے ان کے باسیوں کو عزت وقار اور جناب سپیکر سیفران منسٹری جس کی ذمہ داری فاتح کے حوالے سے ایکزیمپلری رہی اور اب جون تک فائننشل اوورال رسپونسیبیلٹی سیفران کے پاس ہے باقی جو مرجر ہو گیا ٹوئنٹی فیفت آمینڈمنٹ کے بعد یہ جو انیشیٹیو اکروس دو بورڈ پوری پارلیمان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو کنسنسز اور جس مچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے فوائد آنے والے وقتوں میں ایسے ملیں گے کہ یہ قوم ہر لیول سے اس چیز کو ہائلائٹ اور پوٹریے کرے گی کہ ہم نے اس ملک کے ہر باسی کو پروٹیک کیا اور پروموٹ کیا بدقسمتی سے ماضی میں جو ہوا وہ سب کو پتا ہے اب سولہ سے چوبیس پرونچل اسیمبلی کی سیٹیں اور اسی طرح چھے سے بارہ واپس نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں یہ اس یوت کو جو فاٹا کا وہ آئی ڈی پیز وہ ٹی ڈی پیز چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں چاہے وہ پاکستان سے باہر افغانستان میں ہیں چاہے پاکستان کے مختلف فیڈرڈنگ یونٹس میں وہ قبائل جو آباد ہیں جن کو گلے نہیں لگایا گیا تھا جن کو دیوار سے لگایا گیا تھا آج بھی اگر تری پرسنٹ فروم ڈیویجنل پول اگر اس کے حوالے سے کوئی ریزرویشنز ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بڑی بدقسمتی ہوگی اس اہوان کی اور ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جن کی فیڈرڈنگ یونٹس میں حکومتیں ہیں کہ آج فاٹا کے بھائیوں کو گلے بینوں کو اور بزرگوں کو عزت دینے کے لیے وہ ہچکے چاہ رہے ہیں یہ وہ ٹائم ہے کہ آج اکراس دا بورڈ یہ بھی کنسنسز ہو کہ کوئی بھی فیڈرڈنگ یونٹ یہ نہ کہے کہ اس سے مجھے نقصان ہوگا جب ہم پاکستان کی تمام اکائیوں کو سیریس لیں گے ان کو پروٹیک کریں گے ان کو پروموٹ کریں گے ان کے کانسٹیوشنل رائٹس سے ان کو ڈپرائیو نہیں کریں گے تو یقین جانیے یہ پاکستان میں اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایسے ڈیسیزنز ہوگے جو آنے والی نسلے ان کو ویلیو کریں گی بدقسمتی سے کانسٹیوشنل رائٹس اور کانسٹیوشنل رسپونسیبیلٹیز کو انڈسٹینڈ نہیں کیا گیا میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے آنریبل پرائیم منسٹر پھر اس کے علاوہ تمام ان لوگوں کو کیابنٹ میمبرز کو تمام آپوزیشن کو کہ انہوں نے اس چیز کو ویلیو کیا اور اس اس چیز میں ان کا رول آنے والے وقتوں میں مثالی ہوگا ہونیبل سپیکر صاحب انڈی اینڈ آل آئی وڈ سیز کہ یہ ایوان ان تمام فیڈریٹنگ یونٹس تمام پاکستانیوں کے لیے آواز ضرور اٹھائے یہ نہ ہو کہ یہ ہم ایک ذمہ داری تو سمجھیں لیکن ان کو پولٹیکل ویل نہ ہونی کی وجہ سے کنسنسز نہ ہونی کی وجہ سے آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم آج یہ احساس کر لیں کہ جتنے بھی گری ایریاز ہیں جتنے بھی ایشیوز ہیں جو کہ فاٹا یا باقی پاکستانیوں کو اس ملک کے حوالے سے ان کا سامنا ہے اس کا مدعوی یہ پارلیمنٹ بنے اور ان دی اینڈ میں یہ ایک دفعہ پھر آپ کبھی مشکور ہوں اور یہ میں میرا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان مولانا دلکر چترالی صاحب مولانا دلکر چترالی صاحب